ہیلو ایوریون اس ویلیو لیکچر میں لٹسٹ کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹن ویلیو لیکچر ہے اینٹ تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے تو ہم آئی سی سی کو ڈسکس کریں گے آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ریسنٹلی اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہیں کس کے خلاف تو اس کا کریکٹ آنسر ولادی مر پیوٹن ہے ولادی مر پیوٹن جو کہ رشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف آئی سی سی نے جو ہے وارنٹ اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیئے ہیں سترہ مارچ دوہزار تیئیس کو اور ان پر کیس کیا ہے ان پر کیس یہ ہے انلافولی جو ڈپارٹنگ کی ہے انہوں نے یوکرین کے بچوں کے لیے یعنی کہ جو یوکرین کے بچوں تھے ان کو انلافولی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری یعنی کہ اپنے کنٹری لے کر گیا تھا اور کیڈنیپنگ کی ہے اور اسی وجہ سے ان پر اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ولادی مر پیوٹن پر اور یہ رشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں کیونکہ رشیہ اور یوکرین کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان کی ابھی وار چل رہی ہے سو اس میں کلیکٹ کرنسر ولادی مر پیوٹن ہے اگر ہم آئی سی سی کی بات کریں تو آئی سی سی کا فل فارم ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور اس کا جو ہیڈو کٹر ہے وہ ہیگ میں ہے ہیگ یعنی کہ نیدر لینڈز میں ہے اور ایک دوسری جو ہے وہ بھی آرگنیزیشن ہے آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس عالمی عدالت انصاف اس میں دو کنٹریز کے درمیان مسائل کو حل کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ کام کرتی ہے یہ جو تنظیم ہے آرگنیزیشن ہے لیکن یہ تھوڑا نام میں یہ چینج ہے اور یہ جو ہے دوہزار دو میں اس کو بنایا گیا تھا فرس جولائی دوہزار دو سے یہ کام کر رہی ہے اور اس کے جو میمبرشپ ہے وہ 123 ہے 123 اس کے میمبرز ہیں لیکن رشیہ اس کا میمبر نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اریسٹ وارن جو ہے ایشو کر دیا ہے سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے سید راشد اشرف یہ جو ہے ویٹرن براڈکاسٹر تھے یہ اس 18 مارچ دوہزار دوہزار تیس کو اکیانوے برس کی ایج میں لندن میں انتقال کر گئے اور یہ ایک پروفیسر تھے جو ہے یہ ان کی جو پروفیسن تھی وہ آتھر بھی تھے جنرلس بھی تھے اور براڈکاسٹر بھی تھے زیادہ تر انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے یہ ایسوسیٹ رہے منسلک رہے بی بی سی اردو کے ساتھ اور یہ 18 مارچ کو انتقال کر گئے اس پر گلوبل ٹیوریزم انڈیکس 2023 what is the rank of پاکستان اس میں پاکستان کا rank جو ہے وہ 6 ہے آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے کہ ادھر کنٹریز کی کیا رینکنگ ہے سو بہت ہی ایمپورٹنٹ ویلے لیکچر ہے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پر بناتے رہتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نیکسٹ قویسٹن کچھ اس طرح سے ہے لینڈس ریڈک ڈائیڈ ان مارچ 2023 اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یو ایسے ہے لینڈس ریڈک آپ ان کی پیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ انتقال کر گئے ہیں اور یہ 1962 میں پیدا ہوئے اور 18 مارچ 2023 کو انتقال کر گئے اور یہ یو ایسے سے بلاؤں کرتے تھے اور یہ فلم ایکٹر تھے لینڈس ریڈک 18 مارچ کو انتقال کر گئے یو ایسے کے ایکٹر تھے پاکستان ریپورٹڈ فرسٹ پولیو کیس آف 2018 فرم وچ ایریا اس کو جو کریکٹ آنسر ہے وہ باننو ہے پاکستان نے فرسٹ پولیو کیس 2023 کا ریپورٹ کیا ہے باننو سے سو یہ جو ہے 17 مارچ کو یہ کیس سامنے آیا ہے پولیو کا اور اس میں تین سالہ ایک بچے کو جو ہے پولیو کا کیس سامنے آیا ہے باننو یعنی کے کے پی کے میں سو باننو اس کا کریکٹ آنسر ہے ایس پر گلوبل ٹررورزم انڈیکس 2023 which is the most affected country by terrorism سو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ جو ہے افغانستان ہے افغانستان میں جو ہے اس میں جو ہے most جو ہے افریکٹڈ کنٹری ہے دیشت گردی سے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے گلوبل ٹرورزم انڈیکس 2023 میں اور یہ جو ہے دسویں ایڈیشن تھا جو کہ 2010 میں 2023 میں جس کو پبلش کیا گیا ہے اس پر سب سے زیادہ جو دیشت گردی سے متاثرہ country ہے وہ ہے افغانستان اور دوسرے نمبر پر برکینا فاسو ہے تیسرے نمبر پر سومالیا ہے چوتھے پر مالی ہے پانچ میں پر سیریا اور چھٹے پر ہمارا پاکستان ہے سو یہاں کریکٹ آنسر جو ہے وہ افغانستان ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ question ہے the company of which country has launched the world's first 3D printed rocket Terran 1 سو اس کا کریکٹ آنسر USA ہے USA کی ایک company ہے جس کا نام ہے Relativity Space اس نے دنیا کا پہلا 3D printed rocket جس کا نام Terran 1 ہے اس کو لانچ کر دیا ہے مارچ میں ہی سو USA اس کا کریکٹ آنسر ہے اور USA کی جو company ہے جس نے اس کو لانچ کیا ہے اس کا نام ہے Relativity Space اور یہ دنیا کا پہلا 3D printed rocket ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ ہے name the first US state which has outlawed abortion pills اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ویومنگ ہے ویومنگ USA کی پہلی ریاست ہے جس نے 18 مارچ 2030 کو اس کا کریکٹ آنسر ہے انٹرنیشنل ڈے آف ہم بات کریں تو یہ 20 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے خوشی کا عالمی دن 2023 کا اس کا theme ہے وہ ہے بی مائنفول بی گریٹ فول بی کائنڈ یہ 2023 کا theme ہے لیکن یہ 20 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے next question is which political party won by election of rajan pour held on 26th of 2023 so اس کا correct answer ہے وہ PTI ہے by elections ہوئے ہیں 26 فروری 2023 کو rajan پور میں اس میں PTI کے candidate محسن لغاری نے میدان مار لیا ہے محسن لغاری PTI candidate اس کا correct answer ہے اور party کا نام آئے تو PTI یعنی پاکستان تیاری انصاف نے یہ by election جیت لیا ہے on 16th of March 2023 which team is the best become first team to complete 50 wins in the history of Pakistan super league PSL so اس کا correct answer وہ پشاور ظلمی ہے 16 March پشاور ظلمی پہری ٹیم بن گئی ہے PSL کی history میں جنہوں نے 50 wins کو complete which team hold the record for most losses in PSL اس میں correct answer وہ کراچی kings ہے کراچی kings کو 2023 تک سب سے زیادہ لازز کا سامنا کرنا پڑا پی ایس میں کراچی kings اس کا correct answer ہے who becomes first player in PSL history to hit hundred six اس کا correct answer فخر زمان ہے فخر زمان پہلے بن گئے ہیں PSL کے history جنہوں نے ایک ہزار چھکے لگائے ہیں 106 کو hit کیا ہے فخر زمان اس کا correct answer ہے اس پر 2023 who scored fastest century in the history of PSL اس میں correct answer عثمان خان ہے 2023 تک عثمان خان ایسے شخص ہیں ایسے player ہیں جنہوں نے fastest سینچری کو hit کیا ہے سکور کیا ہے 36 balls پر 100 سینچری انہوں نے بلایا تھا عثمان خان نے اس کا correct answer ہے یہ question آپ کے لیے ہے اس answer ضرور دیجئے گا اس پر 2023 which player is the highest wicket taker in PSL history PSL history میں 2023 تک کون سے player ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ wickets دیئے ہیں یہ آپ comment section میں ضرور بتائیے گا who made highest individual score in PSL 2023 so اس میں Jason Roy correct answer hit score کی ہے اور انہوں نے 145 runs بنائے تھے so Jason Roy اس کا correct answer ہے اور Jason Roy نے Kota gladiators کی team کا حصہ تھے Kota gladiators کے لیے انہوں نے کھیلا تھا so Jason Roy is the correct answer here as per 2023 which teams have won Pakistan Super League PSL titles twice each so اس کا correct answer Lahore Kalender بھی دو مرتبہ PSL کا final جیت چکا ہے اور Lahore Kalender بھی دو مرتبہ جیت چکا ہے so option b یہاں correct answer ہے who remained top scorer of PSL 2023 so اس میں correct answer وہ Mohamad Rizwan ہے Mohamad Rizwan جو ہے top scorer رہے ہیں PSL میں 2023 میں 8 edition سو Mohamad Rizwan نے 550 runs بنا کر یہ top scorer رہے ہیں اس پر 2023 who is the first captain to win Pakistan Super League titles twice so دو مرتبہ مسلسل جیتنے والے جو captain ہیں وہ ہیں شاہین شاہ افریدی شاہین افریدی اور یہ لاہور کلندرز کے captain ہیں انہوں نے 2022 اور 2023 دونوں جو which is the first team to win back to back PSL پاکستان سپر لیگ titles اس کا character answer بھی لاہور کلندرز ہے back to back یعنی 2022 اور 2023 دونوں ہی لاہور کلندرز نے جیت لیے ہیں اور یہ first team ہے جنہوں نے ایسا کیا ہے یہ milestone achieve کیا ہے PSL کی complete history کے لیے اسی چینل پر ایک dedicated ویڈیو ہے آپ اسے ضرور دیکھئے گا واج کیجئے گا 2016 سے لے کر 2023 تک تمام جو ہیں details وہاں cover کیے گئے ہیں exams کے لیے بہت اہم ہیں اگر آپ کسی بھی test کی تیاری کر رہے ہیں تو link description میں موجود ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہ testpoint.pk website ہے جہاں سے آپ PDF ڈانور کر سکتے ہیں اپنا test بھی لے سکتے ہیں جہاں ایم سیکیوز کی صورت میں آپ کو questions ملیں گے جہاں سے آپ اپنا test خود لے سکتے ہیں اور PDF بھی ڈانور کر سکتے ہیں بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ اسے ضرور وزید کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکس وار واشنگ تل اینڈ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ